مجد ملک نیز ہماری کافشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے ناظرین اگرامی یہ پیٹر کی کہانی ہے مشرقی یورپ کے پیٹر کی کہانی پیٹر کی عمر آٹھ سال تھی وہ مشرقی یورپ کے کسی چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا والدین زمیندار اور خوشحال تھے پیٹر ان کی اکلوتی اولاد تھا وہ خوبصورت بھی تھا ذہین بھی اور محذب بھی خاندان سے لے کر گاؤں کے بچوں لڑکوں اور بوڑوں تک سب اس سے خوش تھے وہ سکول میں ہر دل عزیز تھا ساتھی طالب علم بھی اسے پسند کرتے تھے اور وہ اسادسہ کا بھی پسندیدہ سٹوڈنٹ تھا وہ ہمیشہ ہوم ورک کر کے سکول آتا تھا وہ کھیل کلاس ورک اور متعلق تینوں میں لا جواب تھا گویا پیٹر گاؤں کا بے مثال بچہ تھا بس اس میں ایک خرابی تھی وہ خرابی کیا تھی میں اس طرف آنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ صرف پیٹر کی کہانی نہیں یہ دراصل ہم سب کی کہانی ہے ہم سب کسی نہ کسی سطح پر پیٹر ہیں اور ہم پیٹر کی اس کہانی سے ہوتے ہوئے بہت جلد اپنی ذات میں چھپے پیٹر تک پہنچ جائیں گے چنانچہ یہ کہانی پیٹر کے ساتھ ساتھ ہماری کہانی بھی ہے اللہ دیتا محمد مہراج الدین زفر اقبال اور محمد آصف کی کہانی یہ کہانی ہماری کیسے ہے ہمیں یہ جاننے کے لیے پہلے پیٹر کی کہانی سننا ہوگی پیٹر میں بس ایک خرابی تھی وہ ڈے ڈریمنگ کا شکار تھا وہ بیٹھے بیٹھے کھلی آنکھوں کے ساتھ خواب دیکھتا تھا وہ لمحے موجود میں زندہ نہیں رہتا تھا وہ وقت کو کبھی آگے لے جاتا تھا اور کبھی پیچھے وہ اکثر اوقات کلاس میں بیٹھ کر خیالوں ہی خیالوں میں بیس سال کا خوبصورت جوان بن جاتا تھا وہ خود کو گھوڑے پر بیٹھا ہوا دیکھتا گھوڑے کو ایڈ لگاتا اور اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگتا پیٹر خیالوں کی دنیا میں سفر کرتا ہوا کبھی جنگیں لڑتا کبھی شہزادی کے محل میں پہنچ جاتا کبھی کسی ملکہ کو اغوا کر کے گھوڑے پہ بٹھاتا گھوڑے کو وادیوں پہاڑوں جنگلوں اور میدانوں میں دوڑاتا اور دشمنوں کے گھوڑوں کو اپنے پیچھے بھاگتا ہوا محسوس کرتا وہ کبھی خیالوں کی دنیا میں پولوں کے میچ کھیلتا کبھی تاجر بن کر منڈی میں اترتا کبھی جہاز ران بن کر سمندر کی لہروں سے لڑتا کبھی اس کا بحری جہاز کسی بے آب ہو گیا اجنبی جزیرے پر رک جاتا اور وہ باقی زندگی رابنسن کروسو بن کر گزار دیتا وہ کبھی ویگا بانڈ بن جاتا اور کبھی رابن ہوت بن کر امیروں کو لوٹنے اور غریبوں میں تقسیم کرنے لگتا وہ کبھی بوڑا کنگ لیر بن جاتا اور محسوس کرتا وہ بیمار بوڑا بادشاہ ہے وہ موت کے بستر پر لیٹ کر آخری سانسیں لے رہا ہے اور اس کی شہزادیاں اور شہزادے وسیعت سننے کے لیے اس کے گرد کھڑے ہیں اور کبھی کبھی خود کو پوپ بھی محسوس کرنے لگتا وہ سمجھتا وہ ویٹیکن سٹی میں پوپ کی بلکونی میں کھڑا ہے اور پوری دنیا بلکونی کے نیچے کھڑی ہو کر اس کی زیارت کر رہی ہے وہ وقت کو آگے اور پیچھے لے جانے والے اس کھیل کو بہت انجائے کرتا تھا وہ گھنٹوں بیٹھ کر یہ کھیل کھیلتا تھا دنیا میں اس کھیل میں اس سے بڑا کوئی کھلاڑی نہیں تھا وہ کلاس روم میں بیٹھ کر خیالوں ہی خیالوں میں کھیل کے میدان میں بھی چلا جاتا تھا وہ کھیل کے دوران خود کو دنیا کا کامیاب ترین کھلاڑی بھی محسوس کرتا تھا اور وہ واش روم میں کمبود پر بیٹھ کر اپنے فارم ہاؤس میں کاشتکاری بھی شروع کر دیتا تھا ناظرین گرامی پیٹر ایک شاندار بچہ تھا بس اس میں صرف خرابی یہ تھی کہ وہ ذہنی طور پر وہاں موجود نہیں ہوتا تھا جہاں وہ جسمانی طور پر ہوتا تھا اس کا جسم اور اس کا ذہن ہر وقت دو الگ الگ دنیاوں میں رہتے تھے وہ وہاں نہیں رہتا تھا جہاں اسے رہنا چاہیے تھا پیٹر کی خواہش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وقت کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں وہ جب چاہے وقت کو آگے لے جائے اور جب چاہے وقت کو ریورس کر لیں وہ ہما وقت یہ خواہش لے کر گھومتا پھرتا رہتا تھا آپ اللہ کی کرنی دیکھئے پیٹر ایک دن جنگل سے گزر رہا تھا پیٹر کو ٹھوکر لگی وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا آنکھ کھلی تو اس نے ایک بڑیہ کو اپنے اوپر جھکے ہوئے پایا یہ بڑیہ وقت تھی وقت نے پیٹر سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوچھی پیٹر نے کہا میں چاہتا ہوں میں جب چاہوں وقت کو آگے پیچھے لے جا سکوں بڑیہ نے کہکا لگایا اور جواب دیا بے وکوف بچے وقت دریہ ہے یہ آگے کی طرف بہتا ہے یہ پیچھے نہیں جاتا میں تمہیں وقت میں صرف آگے بہنے کا طریقہ بتا سکتی ہوں پیٹر مان گیا بڑیہ نے اسے ایک گین دی گین سے ایک دھاگہ باہر لٹک رہا تھا بڑیہ نے اسے بتایا کہ یہ دھاگہ تمہاری زندگی جتنا طویل ہے تم اس دھاگے کو جتنا باہر کھینچ لوگے تم وقت میں اتنا ہی آگے چلے جاؤگے پیٹر خوش ہو گئے بڑیہ چلی گئی پیٹر نے تھوڑا سا دھاگہ کھینچا ٹر ٹر کی آواز آئی اور پیٹر دس سال آگے چلا گیا وہ اب اٹھارہ سال کا خوبصورت جوان تھا وہ جوانی کی ایڑیوں پر چلتا تھا اور شہر کی حسین خواتین بلکونی میں کھڑے ہو کر اسے دیکھتی تھی پیٹر جوانی کو انجوائے کرنے لگا وہ دن کے وقت گلیوں میں گھوڑے دوڑاتا شامیں شرابخانوں اور رکسگاہوں میں گزارتا اور راتیں گاؤں کے اشرافیہ کے ہم پیٹر نے دیکھا اس کے والدین بوڑے ہو رہے ہیں گاؤں کے سمجھدار اور سیانے لوگ انتقال کر چکے ہیں اور گاؤں کا سائز بڑا ہو چکا ہے پیٹر چند ماہ اس ٹائم فریم میں رہا اکتہت ہوئی اس نے صندوق سے گین نکالا اور دھاگہ کھینچ دیا وہ مزید دس سال آگے چلا گیا وہ اب اٹھائیس سال کا جوان تھا کھلنڈرے پن کی عمر گزر چکی تھی وہ اب زندگی میں سیٹل ہونا چاہتا تھا والدین بوڑے بھی ہو چکے تھے اور بیمار بھی زمینیں بک رہی تھی گھوڑے نیلام ہو رہے تھے اور جمع پونچی خرچ ہو رہی تھی ماں کی کمر کا درد شدید ہوتا جا رہا تھا وہ اب چلنے پھرنے سے بھی معذور تھی والد کو دل کے امراض نے گھیر لیا تھا ملازم ملازمت چھوڑ کر جا رہے تھے پیٹر نے ملازمت کی کوشش کی لیکن وہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ناکام رہا کاروبار کی کوشش کی لیکن نا تجربہ کاری سستی اور لاعبالی پن سے مار کھا گیا اور سیاست میں قدم رکھا مگر اس میں بھی فیل ہو گیا وہ اب گاؤں میں مارا مارا پھرتا تھا اور اپنی بے مقصد زندگی کو کوشتا تھا پیٹر چند دن میں زندگی کے اس فیل سے بھی اکتا گیا اس نے گین نکالی دھاگا کھینچا اور اڑتی سال کا ہو گیا اس کی زندگی اب سیٹل ہو چکی تھی سر کے بال کم ہو گئے تھے کنپٹیاں سفید ہو رہی تھی گردن کے پچھلے مہروں میں اب ہلکی ہلکی درد رہتی تھی محلے کی لڑکی ریٹا سے شادی بھی ہو چکی تھی اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے ماں دو برس پہلے انتقال کر گئی باپ معذور ہو چکا تھا اور اب وہ سارا سارا دن ویلچئر پر بیٹھا رہتا تھا بڑی ہویلی اور فارم ہاؤس بک چکے تھے وہ اب چھوٹے گھر میں رہتے تھے بیوی اچار چٹنیاں بناتی تھی اور وہ بازار میں بیش دیتا تھا شام کے وقت گاؤں کے پب میں بیٹھ جاتا وہ اب اٹھاون برس کا تھا بچے جوان ہو کر شہر جا چکے تھے گھر مزید چھوٹا ہو گیا تھا بیوی ریٹا کے گردے فیل ہو چکے تھے وہ پیٹ پر بیگ لگا کر زندگی گزار رہی تھی محلے کے تمام پرانے لوگ مر چکے تھے گاؤں کسبہ بن گیا تھا اور اس میں ہر وقت شور رہتا تھا وہ باتھروم میں گرنے کی وجہ سے اپنے کولے کی ہڈی بھی تڑوا چکا تھا ہڈی جڑ گئی لیکن اس کی چال میں جھول آ گیا وہ اب چلتے ہوئے ایک سائٹ پر ہلکا سا چھکتا تھا بڑا بیٹا شہر سے پیسے بھیجوا دیتا تو دونوں میہ بیوی تین وقت کا کھانا کھا لیتے تھے پیسے نہیں آتے تھے تو وہ آلو ابال کر کھا لیتے تھے گھر میں سرشام اندھیرہ ہو جاتا تھا اور اس کے بعد وہاں دونوں میہ بیوی کی کھانسی کی آوازیں ہوتی تھی وہ دونوں کھانس کھانس کر رات گزار دیتے تھے پیٹر لائف کے اس فیض سے بھی گھبر آ گیا اس نے گین نکالی اور دھاگہ کھینچ دیا وہ اب 68 سال کا ہو چکا تھا بیوی فوت ہو چکی تھی مکان بک گیا تھا وہ اولڈ پیپل ہوم میں رہتا تھا تمام دوست احباب رشتے داد مر چکے تھے ریڈیو کی جگہ ٹی وی نے لے لی تھی اور ٹیلی وین انٹرنیٹ میں تبدیل ہو چکا تھا پیٹر کے فیپڑوں میں اب پانی بھی بھر جاتا تھا اور ہلک میں بلغم بھی آتی تھی وہ چلنے پھرنے سے بھی تقریباً معذور ہو چکا تھا وہ چند قدم اٹھاتا تھا اور تھک کر بیٹھ جاتا تھا بھوک نہیں لگتی تھی اور اگر لگتی تھی تو کھانا نہیں ملتا تھا کھانا مل جاتا تو دانت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھا نہیں پاتا تھا اور اگر وہ کھانا کھا لیتا تو کھانا حضم نہیں ہوتا تھا اور اگر کھانا حضم ہو جاتا تو قبض ہو جاتی اور قبض بھوک سے زیادہ عذیتناک ہوتی تھی زندگی خوفناک بلکہ عبرتناک صورتحال اختیار کر چکی تھی پیٹر سارا سارا دن ریلوی سٹیشن پر بیٹھا رہتا تھا وہ کتابیں پڑھنا چاہتا تھا لیکن نظر کی کمزوری آڑے آ جاتی تھی وہ میوزک سننا چاہتا تھا لیکن کان کام نہیں کرتے تھے وہ ماضی کو یاد کرنا چاہتا تھا لیکن یاداشت اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی باتیں واقعات اور چیزیں آپس میں گڑ مڑ ہو جاتی تھی پیٹر نے ایک دن ریلوی سٹیشن پر بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے پوچھا پیٹر تمہاری زندگی کا شاندار ترین وقت کون سا تھا اس کے دماغ میں فوراً آٹھ سال کے پیٹر کی تصویر اپری اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کا شاندار ترین وقت وہ تھا جب وہ کھیتوں جنگلوں اور وادیوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور اندیشوں اور آلام کے سائیوں نے ابھی جنم نہیں لیا تھا پیٹر کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے اپنے ریشہ زدہ ہاتھوں سے آخری بار دھاگہ کھینچا ٹرر کی آواز آئی اور دھاگہ ٹوٹ گیا وہ اب اپنی قبر کے سرحانے کھڑا تھا قبر پرانی بھی تھی بوسیدہ بھی اور ویران بھی قبر اپنے حالات کے موں سے بول رہی تھی مجھے مدد سے کسی نے نہیں دیکھا میرے سرحانے کوئی نہیں آیا کسی نے مجھ پر ایک پھول تک قربان نہیں کیا پیٹر نے ہچکی لی اور اس کی آنکھ کھل گئی وہ اسی طرح جنگل میں بیٹھا تھا ہاتھ میں گیند تھی اور بڑھیا اس کے سامنے مسکر آ رہی تھی پیٹر نے گیند بڑھیا کو واپس کی اور اس سے پوچھا وقت کیا ہے بڑھیا نے کہکہ لگایا اور بولی وقت آج ہے وقت لمحے موجود ہے آج سے پہلے افسوس تھا اور آج کے بعد حیرت ہوگی پیٹر نے پوچھا اور زندگی کیا ہے بڑھیا نے جواب دیا زندگی آج کو انجائے کرنے کا نام ہے آج کا دن صرف آج کا دن لمحے موجود جو لوگ آج میں بیٹھ کر گزرے کل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو آج میں بیٹھ کر مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں ان سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں ہوتا انسان گزرے کل کو ٹھیک کر سکتا ہے اور نہ آنے والے کل کو یہ صرف آج کو ٹھیک کر سکتا ہے یہ صرف آج کو درست رکھ سکتا ہے اور یہ صرف آج کو انجائے کر سکتا ہے تم آج آٹھ سال کے لڑکے ہو تم اگلے سال نو سال کے ہو جاؤ گے تم اس کے بعد کچھ بھی کر لو تم آٹھ سال میں واپس نہیں آ سکو گے چنانچہ اٹھو اور آٹھ سال کو انجائے کرو خود کو خوابوں میں زائع نہ کرو کیونکہ رابنسن کروسو رابن ہود یا پھر کنگ لیر ہو ان سب کا اختتام بہرحال ویران قبروں پر ہوتا ہے دنیا میں ماضی اور مستقبل دونوں مر جاتے ہیں صرف آج زندہ رہتا ہے چنانچہ زندہ میں زندہ رہو ہمیشہ زندہ رہو کے بڑیا نے کہکہ لگایا اور گین سمیت غائب ہو گئی پیٹر اٹھا اور وادی میں دوڑنے لگا وہ اب آٹھویں سال کو انجائے کر رہا تھا دوستو مجھے پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں جو میسیج دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں تک بخوبی پہنچ چکا ہوگا اپنی زندگی کو انجائے کیجئے اپنے آج کو انجائے کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ